اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرائق بال ناظرین آج کی کہانی جو ہے ملہوم صحافی زشان بٹ کی ہے جس کو قتل کر دیا جاتا ہے سارے واقعے کس طرح سے ہوا یونین جو زشان بٹے اپنے اہل علاقہ کے جگہ ٹیکس ان پر لگایا گیا ہے یونین کونسل جا کے انکوائری کرتے ہیں کہ یہ جگہ ٹیکس کس وجہ سے لگایا گیا ہے لیگل ہے یا ایلیگل لیکن اسی بات کی انکوائری کرتے ہوئے چیئرمن نے ان کو قتل کر دیا اور اسی کے ساتھ سب سے بڑا دکھ اور سانے یہ ہوا کہ ان کے بھائیوں کو بلا وجہ تین سو دو کے کیس میں چھ ماہ اندر رکھا گیا ہے کوئی ایویڈنس نہیں ملا کوئی ثبوت نہیں ملا ان کی گرفتری کے دوران ان کے والد کا انتقال ہو گئے اس فیملی پہ بہت سارے دکھ جو ہیں آئے ہیں انہوں نے کس طرح سے برداشت کی ہیں صرف یہی فیملی جانتی ہے میں جانتی ہوں سارا واقعہ کب اور کیسے پیش آیا مرہوم زشان بٹ کے بڑے بھائی محمد عرفان سے اسلام علیکم جی والیکم اسلام بھائی مجھے بتائیں کہ بھائی زشان کی جو ہے ان کا قتل کس طرح سے ہوا تھا ان کا قتل آسے تین سال پہلے جو ہے نا دوزارہ اٹھرہ کو ستائس مارچ کو ہوا ہے میرا بھائی صحافی تھا پریس کلاب کا چیئر مین بھی تھا تو ادھر ہمارے یونین کانسل کا چیئر مین ہے عمران اسلام چیما اس نے جو ہے نا ادھر جگہ ٹیکس لگایا تھا جو دکاندار ہے ان کے اوپر تو وہ جو ہے نا میرے بھائی کے پاس آئے انہوں نے بولا یار ہمارے اوپر جو ہے نا عمران نے جگہ ٹیکس لگا دیا ہم کدھر سے اتنے پیسے دی تو میرے بھائی نے جگہ ٹیکس کی اماؤن کیا تھی جگہ ٹیکس یہ مفتلی دکاندار کسی سے پانچ خزار کسی سے دس خزار کسی سے دو خزار جتنی جو ہے نا وہ دکان کی مالیت کے حساب سے اس نے جو ہے نا ملگایا تھا تو وہ میرے بھائی کے پاس آگے انہوں نے بولا یار ہم جو ہے نا اتنے پیسے کدھر سے دیں ہم اپنے بچوں کا پیٹ پالیں یا جو ہے نا اس کو جگہ دیں ہماری مدد کی جائے تو میرے بھائی نے بولا چلو ٹھیک ہے میں صبح جو ہے نا وہ یونین کانسل سے پتا کرتا ہوں تو پھر آپ کو بتاؤں گا چلو اس نے جو ہے نا وہ صبح ہوئی تو وہ جو ہے نا یونین کانسل گیا ہے اس نے جا کے بولا یار مجھے کو جو ہے نا وہ لیگل نوٹس دکھائیں جو ٹیکس لگایا ہے تو عملے کا جو بندہ تھا نا اس نے جو ہے نا اپنے چیرمین کو کال کی اس نے بولا یار یہ جو ہے نا زیشان آیا ہمارے پاس وہ بورا کہ ہمیں جو ہے نا وہ ڈٹیل دو اس نے بولا کوئی ڈٹیل نہیں دینی میری بات کروا زیشان سے اس کی بات ہوئی ہے فون پکر دی اس نے جو ہے نا گالی گلو شروع کر دی اس نے بولا تم ہوتے کون ہو ادھر آنے والے اس یونیا کانسل کا چیرمین میں ہوں اس ادھر کا مالک میں ہوں گا ہوں گا میں جانوں میرا کام جانے اس نے بولا یار آپ ڈٹیل دے دیں میں ایک صحافی ہوں میں نے اپنی ذمہ داری جو ہے نا پوری کار رہا ہوں آپ مجھے ڈٹیل دیں اس نے بولا کوئی پیپر دکھائیں کہ آپ لیگلی ان سے ٹیکس دے رہے ہیں یا نہیں جی بلکل اس نے بولا کوئی بھی نوٹس ہے نا تو مجھے دکھائیں اس نے بولا کوئی نوٹس نہیں ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا میں تمہیں مار دوں گا ایسے ہو جائے یہ الفاظ جو ہیں چیرمین کے تھے جی بلکل یہ چیرمین کے تھے تو میرے بھائی نے بولا ٹھیک ہے یار میں اپنا کام کر رہا ہوں آپ نے مارنا ہے تو مجھے مار دیں پھر میرے بھائی نے جو ہے نا کال کی ہے مدد کے لیے تھانے میں تھانے والوں نے بولا ٹھیک ہے ہم جو ہے نا ملازم بیج دیتی ہیں لیکن کوئی بھی نہیں آیا پھر میرے بھائی نے کال کی ہے ادھر ایسے ہو کو ایسے ہو کے پرائیویٹ نمبر کے اوپر کال کی ہے اس نے بھی جو ہے نا آگے سے ریسپانس نہیں دیا بھائی یہی بولا ٹھیک ہے جو ہے نا میں کرتا ہوں تو اس نے ویٹ کیا زیشان نے دوبارہ اس وقت زیشان چیرمین کے سپورٹ سے باہر آگے تھے مطلب انہی کے گھر کھڑے تھے ان کے یونی کانسل میں کھڑے تھے یا وہاں سے آگے تھے نہیں وہ ادھر ہی تھے یونی کانسل میں ہی تھے یونی کانسل میں تھے تو اس نے جو ہے نا پھر کال کی ہے ڈی ایس پی کو جو ہے نا ڈی ایس پی بھی اس نے بھی ریسپانس نہیں دیا پھر میرے بھائی نے کال کی ہے ون فائی کے اوپر ادھر سے بھی کوئی ریسپانس نہیں آیا پھر وہ جو ہے نا ڈسٹرک کی ہماری چیرمین ادھر ہی نارشد وڑائی صاحبہ اس سے بات کر رہا ہے اسی دوران وہ چیرمین اپنے بندوں کے ساتھ آیا ہے اسلے کے ساتھ لحظ تھا تو آتے ہی جو ہے نا بات نہیں کی تو میرے بھائی کو اس نے جو ہے نا فائرنگ اس کے اوپر شروع کر دی ساتھ اس کے جو گنمن تھے وہ بھی ہوای فائرنگ کر رہے تھے ہوف او کراس کافی جو ہے نا پھیل گیا تھا کوئی بندہ نزدیک ہی نہیں تھا آ رہا میرے بھائی کو اس نے فائر مارے میرا بھائی ادھر ہی جو ہے نا گٹ گیا ہے یونین کونسل کے اندر ہی کی رہا ہے تو وہ پولیس کو اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنے دھافظ کے لیے بلایا لیکن پولیس میں سے کوئی بندہ نہیں آیا میرے بھائی نے حد تک کوشش کی ہے کہ میری جان بچ جائے پولیس پروٹیکشن لے لوں جو معاملہ ہے اچھے طریقے سے بیٹھ کے جو ہے نا ہو جائے لیکن پولیس نے جو ہے نا وہی روایتی ہٹ درمی سے جو ہے نا کام لیا ہے وہ نہیں پہنچے تو اسی دوران جو ہے نا میرے بھائی ادھر ڈیتھ ہو گئی پھر میرے بھائی گئے انہوں نے اٹھایا ادھر سے لے کے ہاسپیٹل جا رہے لیکن وہ ادھر ہی جو ہے نا ختم ہو گیا تھا پھر آپ سب صحافی بھائیوں بہنوں نے سب نے جو ہے نا احتجاج کیا صحافی تنظیموں نے ہماری اعلیٰ دلیہ جو نے اس نے نوٹس لیا سپریم کورڈ نے لیکن سپریم کورڈ کا نوٹس لینے کے بعد جو ہے نا پولیس کے جو ہے نا کانوں میں جون تک نہیں رہیں گی کہ کوئی جو ہے نا ہمارا ملزم نہیں پکڑا گیا ناکس ساری سے جو ہے نا تفتیش ناکس ہوئی جو اس کے ہمراہی ملزم آنتے ان کے اوپر بھی جو ہے نا ان کی بھی زمانتے ہو گئی ہیں وہ بیل کے اوپر باہر آئے باہر آنے کے بعد انہوں نے جو ہے نا ہمارے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ آپ جو ہے نا ہم سے صلاح کر لیں نہیں تو ہم جو ہے نا تمہیں قتل کر دیں گے تمہیں مال ملزمان نے آپ کو پریشرائز کیا یا پولیس نے پریشرائز کیا ہمیں پولیس کی طرف سے بھی پریشرائز کیا اور جو ہے نا ملزمان کی طرف سے بھی پریشرائز ہی تھا انہوں نے اب ریس اینڈلی جو ہے نا میرے اوپر جو ہیں میرے بھائیوں کے اوپر میرے اوپر تین سو دو کی ایف آئی ایر کروا دی ایک خود ساختہ وقوع بنا کے اپنا بندی مدر کر کے انہوں نے ہمارے اوپر جو ہیں ایف آئی ایر کروا دی ہم نے جب مجھے پتا چلا کہ جو ہیں ایف آئی ایر ہو گئی ہے میں نے فوری کال کی ہے جو مطلقہ ایس ایج ہوتا ادھر سمڑیال میں میں نے بولا سارا ہم نے پتا چلا ہے کہ ہمارے اوپر ایف آئی ایر ہو گئی اس نے بولا جی بلکل ہو گئی ہے میں نے بولا اب ہمارے لئے کیا حکم ہے ہم نے بلکل جو ہے نا بیگنا ہم نے کوئی جو نا بکوا نہیں کیا تو اس نے بولا ٹھیک آپ بیگنا ہوتے ہیں آپ تھانے آ جاؤ تو میں نے اسے بات کی میں نے بولا ایس 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 صاحب ہمارے ساتھ پہلے بھی زیادتی ہوئی ہے مزید ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے ہمیں پتا ہے یہ معاملہ کیوں ہوا ہے ہمارے اوپر صرف پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ صلح کر لیں چلو میں نے اسے بولا کہ اگر ہم بیگنا ہوئے تو ہمیں پلیس جو ہے نا انصاف دینا تو ہمیں جو ہے نا ادھر سے ہی تھانے سے جو ہے نا آپ بری کر دیں تو اس نے بولا ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے بیگنا ہوئے تو میں تمہیں ادھر سے تھانے سے فارغ کر دوں گا میں نے چلو ٹھیک ہے ہم پیش ہو گئے ہمیں ایک ماہ گزرا دو ماہ گزرے تین ماہ گزرے لیکن پولیس ہمیں جو ہے نا وہ چھوڑنے میں راضی نہیں تھی ہو رہی میں سلسل جو ہے نا ایسے جو صاحب تھے جو وہ بھی کہہ رہے تھے ہمیں پریشر رائز کر رہے تھے کہ یار یہ معاملہ ہائی لٹ ہو گیا ہے آپ کو کسی نے بیگنا نیر لکھنا آپ صلاح کر لیں آپ کہتے ہیں تو میں مدیوں سے بات کریں یہاں پہ آپ مجھے کلیر کریں کہ جب آپ تھانے میں پیش ہوئے تو آپ کو آرسٹ کر لیا گیا تھا جی بالکل ہمیں جو ہے نا رائز کر لیا تھا تین ماہ ہمیں جو ہے نا وہ حب سے بے جاہ میں رکھا گیا ہے ہمیں ہم پہ جو گرفتاری نہیں تھی ڈالی گئی تین ماہ کے بعد جو ہے نا چودہ آنگست کو جو ہمارے ملک پاکستان کی ذاتی کا دینا چودہ آنگست جو ہے نا اس دن میرے اوپر جو ہے نا انہوں نے گرفتاری ڈال دی تھی میرے اوپر جو ہے نا لیگلی جو ہے نا کر لیا تھا وہ گرفتاری ڈال کے انہوں نے بولا ہم آپ کو اب جیل بیجیں گے میں نے بولا جی آپ مجھے جیل کیوں بیج رہے ہیں میرا قصور نہیں ہے میرے بائیوں کا قصور نہیں ہے ہم نے آپ کو سارے جو ہے نا پروف دیئے ہیں ہمیں کیوں جیل بیج رہے ہیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں انصاف کے لیے اگر آپ نہیں ہمیں انصاف نہیں دینا تو کدھر جائے ہیں کیا باغ جائے ہم بھی اشتیاری ہو جائیں انہیں بولا نہیں جی ہماری مجبوری ہے میری جو ہے نا انکواری نیچے جو آئیو صاحب نے کی ایسائج او صاحب نے کی ڈی ایس پی صاحب نے کی ایس پی صاحب نے کی ڈی پیو صاحب نے کی یہاں تک کہ ہمارے ادھر ملکی جنسیاں ہیں انہوں نے بھی جو ہے نا انکواری کیا لیکن ہمارے خلاف کوئی بھی اتنا سا جو ہے نا ثبوت نہیں لگنا گاری کا کیونکہ ہم نے کیے ہی نہیں ہم بیگنا تھے ثبوت کہاں سے ملنا تھا پھر بھی پولیس نے آپ کو بلا وجہ جو ہے گرفتہ کر کے رکھا ریش کر کے رکھا جی بالکل ہمیں جو ہے نا پریش رہے کیا رکھ تین ماہ پورے تین ماہ ایک کمرے میں ہمیں حوالات میں بند رکھا بہت عذیت دی ایس پی صاحب آیا ایس پی صاحب نے جو ہے نا انکواری کی ایس پی صاحب نے جو ہے نا بولا کہ تمہاری جو ہے نا جان بہت تنگ ہے وہ ٹھیک کر لیتے ہیں میں نے بولا سار میں بھیگ نہ ہوں میری جان کیوں تنگ ہے میرے ساتھ پہلی زیادتی ہوئی ہے میرا بھائی مٹر ہوا ہے اس کا ہمیں ابھی تک انصاف نہیں ملا تو آپ دوبارہ ہمارے اوپر جو ہے زیادتی کر رہے ہیں اس نے بولا نہیں تم جو ہے نا صلاح کر لو اچھے رہو گے ورنہ جو ہے نا آپ کو جہل جانا پڑے گا ایف آئی آر ہمارے اوپر تین سو دو کی ہوئی ہے لیکن اسی دوران ہمارے جو بھائی کی ایف آئی آر ہے نا ان کے اوپر اس کی جو مشلے مگا کے یہ دیکھتے رہے ہیں اس کی انکواری کرتے رہے ہیں کہ کیا یہ پرچہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ٹھیک ہوا وہ ہم حق کے اوپر تھے ہم نے اپنا جو ہے نا وہ پولیس انصاف مانگنا ہے ہم نے جو ہے نا عدلیہ سے انصاف مانگنا ہم نے جو ہے نا حکمران سے انصاف مانگنا ہے احتجاج کرنا ہمارا حق ہے مجھے پتہ یہ صرف احتجاج کرنی کی وجہ سے ہم مجھے جو ہے نا یہ ساری سزا مل رہی تھی جب یہ ہمیں جیل بیجنے لگے تھے میں نے بولا تھا کہ یا میرے والا صاحب بیمار ہے میرے ساتھ ایسی زیادتی نہ کرو میرے والا صاحب برداشت نہیں کر سکیں تو اس نے بولا نہیں جی ہم مجبور ہیں جو ہے نا آپ کو جیل جانا پڑے گا میں نے بولا کوئی ثبوت دیں کس بنا پہ جو ہے نا جیل بیج دیکھ لیں گے جو بھی ہوگا ہم لکھ لیں گے میں نے بولا تین ہم ادھر تھانے میں باندھ رہے ہیں ابھی تک آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملا ہماری بیگنے ہم نے اپنے ثبوت دیا ہمارے پاس ویڈیوز تھی تصاویر سارے ادھر کے جو ہمارے گواہان تھے وہ سب کے سلام دیئے ہیں کہ ہم گھر تھے یہ ویڈیو دیکھ لیں حتیٰ کہ ادھر یہ جو ٹیکنیکل ہوتے ہیں ثبوت اس کو تو عدلیہ بھی ڈنائی نہیں کرتی تو پھر بھی ہمیں جو ہے نا یہ صرف سزا دی جا رہی تھی کہ ان کو جو ہے نا جیسے بھی تھوڑا چاہت زلیل کیا جائے پریشرائز کیا جائے یہ صلاح کی طرف آ جائیں پولیس ان کا پورا جو ہے نا ساتھ دے رہی ہے ہمیں سامنے میرے ایس پی صاحب بیٹھ کے بول رہے تھے کہ اس کی سیکیورٹی واپس لے لو اس کی سیکیورٹی واپس لوگے تو اس کو جو نا پھر پتا چلے گا پہلے ایک مر گیا نا کوئی باد نہیں یہ بھی مار جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا وہ صاحب صاحبی کا کیا بنا ہے میں نے بولا یہ یہ سیکیورٹی ہمائے جو ہے نا آل عدلیہ نے اس کے حکم پہ اوپر ہمیں ملیا ہے سپریم کورٹ کے حکم سے ملیا ہے اس نے بولا کون سا سپریم کورٹ وہ جس جج نے یہ نوٹس لیا تھا وہ تو ہو گیا ہے چینج ہو گیا ہے وہ ریٹائر ہو گیا ہے اب کون سے جو ہے نا آپ جج کی بات کر رہے ہیں میں نے بولا زیادتی ہے اس نے بولا کوئی زیادتی نہیں ہے ٹھیک ہے ان کو جو نا آپ جیل بیٹھوں تو اسی درہ میں جیل میں تھا تو میرے والد صاحب بہت بیمار ہو گئے وینٹی لیٹر کے اوپر رہے انہوں نے بہت ٹینشن نہیں پہلے ہی ان کا بیٹا ایک چلا گیا اس کا ابھی تک ان کو انصاف نہیں تھا ملا تو تین ان کے بیٹے اور جو ہے نا وہ تین سو دو کی ایف ایر ان کے اوپر ہو گئی جیل بیٹھ دیا وہ برداشت نہیں کر سکے میں جیل میں تھا جیل میں تھا تو مجھے ہاں میں جیل میں تھا تو اسی درہان جو نا مجھے کال آگئی کہ آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو کچھ بھی نہیں تھا کر سکتا کیا کرتے مجبور تھے میں آتا ادھر اتنی میرے اپنے والد صاحب کا چہرہ نہیں دیکھ سکا جنازہ نہیں پڑ سکا اپنے والد صاحب کا ہمارے ساتھ بوجھے پولیس جو نا زیادتی کر رہی ہے ان کا ساتھ دے رہی ہے ابھی تک پریشریز کر رہی ہے کہ آپ جو ہے جی یہ گن میں رکھتے ہو یہ نہیں رکھنے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہمیں خطرہ ہے میرا موبائل ادھر تھانے میں پڑا ہے اس اس میں جو ہے نا میرے بائی کے ایویڈنس ہیں ثبوت ہیں ریکارڈنگز وغیرہ ہیں مجھے وہ موبائل نہیں دے رہے مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ وہ میرے بائی کے جو ثبوت پروف ہے وہ موبائل سے وہ جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کر دیں گے وہ جو ثبوت پروف ہے وہ عدالت میں ہمیں بہت جو ہے نا کار آمد ہیں ان کو سزا ہونی ہیں لیکن وہ ہمیں موبائل بھی میرا نہیں دے رہے تو ہماری عادہ عدلیہ سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں انصاف کیوں نہیں مل رہا ادھر ہمارے جو ہے نا اب جو موجودہ وزیر اعظم ہے تب وہ اپوزیشن میں تھے تو ادھر سمڑے لے آ کے انہوں نے جو ہے نا جلسہ کیا اس دوران انہوں نے بولا کہ زیشان کا ناحق مدر ہوئے وہ ایک صحافی تھا اس کا انصاف دلایا جائے لیکن آج وہ خود وزیر اعظم ہیں اور ابھی تک ہمیں جو ہے نا انصاف نہیں مل رہا الٹا ہمارے اوپر جھوٹی ایف آ یار ہو گئی ہیں ہمیں پریش رائز کیا جا رہا ہے میرے والا صاحب جو ہے نا فوت ہو گئے یہ بھی پہلے بھی جو ہے نا پولیس کی وجہ سے میرا بھائی قتل ہوا تھا پولیس اگر موقع پہ پہنچ جاتی تو میرا بھائی جو نا بچ جاتا لیکن اب دوبارہ میرے والا صاحب فوت ہو گئے یہ بھی پولیس کی وجہ سے فوت ہو گئے ہیں یہ ان کی وجہ سے فوت ہو گئے ہیں میں نے بولا تھا بار بار کہ یار میرے والا صاحب بیمار ہے ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرو لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی ایس پی جو ہے نا وہ اس نے وہ بلکل جو نا ہمارے محال فرم کے ساتھ ملا ہو گئے مجھے اوپر ایف آ یار ہے وہ پرچے میں نامزد دن دناتے پھیر رہے ہیں پھر وہ اسلے لہرہ کے پھیر رہے ہیں پھر دماشی کر رہے ہیں سارا ان کو پتہ ہے ثبوت پروف ملے ہیں اس دوران اس دوران جو ہے نا انہوں نے بندے گواہ کیے ان کو مارا کیٹا قبضے کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں کیا ان کا ایس پی صاحب کو نہیں نظر آرہا ان کا نہیں جو ہے جو وہ بدماشی کر رہے ہیں ان کا جرائم نظر نہیں آرہا وہ دو نمبر دندہ بھی کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں ہمارے ہی ان کو سارا کچھ نظر آرہا ہے یہ ہمیں صرف پریشریز کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنے بھائی کہ اس کی تیروی نہ کریں گھر بیٹھ جائیں ہماری سکیورٹی بیسی لیے واپس لینے کیا ہماری عدلیہ سے اپیل ہے ہماری حکمران سے اپیل ہے کہ ہماری سکیورٹی ہمیں واپس لی جائے ہمیں شدید خطر ہے ہمارے اوپر آپ جان لے وہاں حملہ یہ کرنے والے ہیں ناظرین آپ نے فارا بیان سنا کہ زشان کے بھائی نے اس طرح سے بتایا کہ زشان کو قتل کیا گیا کیونکہ اپنی علاقہ محلے والوں کی مدد کیلئے گئے کہ ان کے اوپر ٹیکسی نے لگا دیا تھا بلا وجہ ٹیکسی ختم کرنے کے لئے ان کی ہلپ کیلئے گئے لیکن ان کو قتل کر دیا گیا سپیشلی باربے میں یہی کہتی ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہماری پولیس جو اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو صرف نظام ٹھیک ہو جائے گا زشان نے ان سکوٹ کھڑے ہو کے پولیس کو کال کی تحفظ کیلئے کال کی میری ہیلپ کریں کیونکہ ان کو جانے نقصان تھا لیکن پولیس میں کال اٹینڈ نہیں کی ان کو تحفظ نہیں دیا اور وہ ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ان کے گھر والوں کو ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تینوں بھائیوں کو چھ مات تک بلا کسی الزام کے بلا کسی ثبوت کے جیل میں رکھا گیا اور ابھی تک یہ کیس تو اسی طرح لے آؤٹ کر رہا ہے کسی نے سٹڈی نہیں ہو اور اس سارے ایویڈنس جو ہے ان کے پاس موجود ہے ان کے زیشان بھائی کے جو ہیں سارے ایویڈنس ہیں جن کی وجہ سے ملزموں کو گرفتاری ان کی ہو سکتی ان کو سزا مل سکتی لیکن ایویڈنس موبائل میں ہونے کی وجہ سے موبائل پولیس ٹوشن میں اگر ہم سب نے وہ ایویڈنس ختم کر دیا تو ساری بات ہے سارے ثبوت ختم ہو جائیں گے زیشان کو انصاف نہیں ملے گا اور ملزم جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہو پائیں گے پولیس جو ہیں وہ پولیٹکس کے سیاستدانوں کے جو ہیں دباؤ میں آ گئی ہیں ان سے رشوت خار یہ جو بھی کر رہی ہے پولیس اپنا کردار ادار نہیں کر رہی ہے اپنی وردی کا اپنے رینگ کا قانون کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایک کومن آدمی کو تنگ کرتے وہ ان کو انصاف نہیں دے رہی ہے سپیشلی گورنمنٹ اگر دیکھ رہی ہے تو اس کیس کو دوبارہ سے سٹڈی کریں اور زیشان کو انصاف دیں مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے